موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی و عالی سیدنا و مولانا محمدی و مبارک و صلی علی ناظرین اکرام پروگرام فضیلت رمضان جنرل نیوز کی رمضان ٹرانس مشن لے کر خاجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام رمضان المبارک کی برکتوں کے تو کیا کہنے اس کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے اور ہر ساتھ ہر لمحہ اپنے جلو میں بے پایاں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوا ہے اس ماہ مبارک سے رسول اللہ صلی علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے پورا مہینہ اعتقاف فرمایا اور پھر آخری دن کا خاص طور پر آپ نے ساری زندگی ہی اس کا بہت احتمام فرمایا یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتقاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں آپ نے اعتقاف فرمایا نبی کریم علیہ السلام اسی طرح ایک مرتبہ زندگی میں آپ سفر کی وجہ سے اعتقاف آپ کا رہ گیا تو اگلے سال جب رمضان شریف آیا تو اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا تو اعتقاف آچماری گفتگو کا عنوان ہے پچھلی امتوں میں بھی اعتقاف کی عبادت موجود تھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعِدْنَا إِلَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَمْطَهِرَا بَيْتِيَا لِلْقَائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالْرُقْعِ السجود کہ ہم نے تاقید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف سترار کرو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے تو پیارے بھائیو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو مسجدوں کو پاک صاف رکھنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اعتقاف ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھی اور حدیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے وہی کام کرنا ہے صرف حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں ایک عاشق رسول کے لیے تو سب سے بڑی فضیلت کی بات یہی کافی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے تھے ایک مرتبہ کسی نے آپ کو دیکھا کہ ایک مقام پر آپ نے اپنی اونٹی کو گھمایا ایسے اس کے چکر لگوائے پھیرے کٹوائے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کوئی وجہ تو نہیں ہے فرماتے ہیں معلوم مجھے بھی نہیں ہے بس میں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایسے فرما رہے تھے آپ نے ایسے کیا تھا میں تو بس ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اعتقاف کرنا پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی من اعتقاف اللہ جو شخص اللہ کے رضا کی اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتقاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسے خندقے حائل کر دیتا ہے جن کی درمیانی مسافت مشرق و مغرب سے بھی زیادہ فاصلے کی ہوگی اللہ اکبر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتقاف ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زم بھی کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے لیے یعنی سواب حاصل کرنے کے لیے اعتقاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معتقف کو ہر روز جو ہے معتقف کو دو عمرے اور دو حج کا سواب عطا فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کی ادائیگی کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے والا لیلت القدر کو پا لیتا ہے اور نہیں تو کم از کم وہ مقدس راتیں مسجد میں گزارنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور عشاء اور فجر کی نماز باچامات ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اسے ساری رات کی عبادت کا بھی ثواب حاصل ہو جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم سنت کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اعتقاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موتقف کو گناہوں سے اعتقاف باز رکھتا ہے اور لبزی مطلب اعتقاف کا چونکہ باز رہنا یا باز رکھنا ہوتا ہے یا اس کو روکنا ہوتا ہے چونکہ انسان جب باہر رہتا ہے اکثر گناہ کرتا ہے عقیبت بھی کر جاتا ہے کسی پر بدنگاہی بھی بے ساختہ کسی پر نظر بھی پڑ جاتی ہے جھوٹ بھی بول بیٹھتا ہے وہ سوقات چغلی بھی کر لیتا ہے کسی کے کوئی ایسی بدزبانی بھی ہو جاتی ہے یہ سارے لوگوں کو اختلاعات کے باعث چیزیں ہو جاتی ہیں جب بندہ گوشہ نشین ہوتا ہے الگ سے بیٹھتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے لیکن ایک برکت اور ایک فائدہ اور بھی یہ کہ جو باہر رہ کر وہ نیکیاں کیا کرتا تھا اب اعتقاف کی وجہ سے وہ نیکی انجام نہیں دے پاتا تو وہ نیکی اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر کیے ہی اس کا عجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے جیسے کسی مسلمان کی عادت تھی کہ وہ جنازوں میں شرکت کرتا ہے یا کسی بیماروں اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ایسی دیکھیوں کا اللہ تبارک و تعالی بغیر کرنے کے ہی ان کو یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے تو یہ بھی کتنی بڑی اور یقینی طور پر وہ جو ہیں یہ ایسی نیکیاں قبولیت بھی ہوتی ہیں جو رب کی طرف سے ایسا انہام ملتا ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موتقف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو ناظرین اکرام اعتقاف کا جو بنیادی طور پر اس کی تین قسمیں ہیں ایک واجب اعتقاف ایک سنت اعتقاف ایک نفلی اعتقاف واجب اعتقاف وہ ہوتا ہے جس کی آپ نے کوئی نظر مانی ہو یا منت مانی ہو یعنی زبان سے کہا ہو کہ یہ جو ہے یہ کام میرا ہو جائے فلان کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا اب جتنے دن کہے تھے اتنے دن کا اعتقاف کرنا پھر لازم ہو جاتا ہے یہ واجب اعتقاف ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے سنت اعتقاف جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتا ہے یہ سنت موقدہ علل کفایہ ہے یعنی پورے محلے میں سے کسی ایک نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر سب لوگ جو ہے اس سنت کے ترک کرنے پر جو ہے وہ سب سے مطالبہ ہوگا اور اسی طرح جو نفلی اعتقاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تھوڑی دیر کے لیے آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جہاں آپ دوسری نوافل جو پڑھتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جب آپ نیت اعتقاف کی کر لیں گے آپ کو چاہے عربی میں کہہ لیں کہ میں نے اعتقاف کے نیت کی تب بھی کافی ہے عربی میں اگر کہتے ہیں تو نوائی تو سنت العتقاف کہہ لیں اپنی مادری زبان میں کہہ لیں تو میں نے اعتقاف کی نیت کی تو تب سے یہ آپ کے لیے دیگر عبادت کے ساتھ ساتھ اعتقاف کا بھی سواب مفت میں ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی عادت بنانی چاہیے جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتقاف کی نیت کرنی چاہیے سب سے افضل جو ہے وہ جامعہ مسجد میں اعتقاف کرنا ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد محلے کی مسجد میں اعتقاف کرنا جو ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے اعتقاف کے کئی ایسے مسائل ہیں اعتقاف کرنے والوں کو اس کا احتمام کرنا چاہیے مسجدوں میں خاص طور پر جو ہے وہ بیٹھ کر کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے بدبودہ چیز کھا کر ویسے ہی مسجد میں نہیں جانا چاہیے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھی پیاز کھانا یہ بھی اس سے علاج جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ مسجد میں بدبودہ کا سبب ہوتا ہے اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے بدبودہ کے سبب مسجدوں سے دور چلے جاتے ہیں تو اسی طرح ہمارے جو اعتقاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں وغیرہ کو بھی مسجد میں زیادہ دیر نہ بیٹھنے دیں پسینے وغیرہ کے جو کپڑے ہوں وہ بھی مسجد میں نہ لٹکائیں اپنے موں کو بھی ساف سترا رکھیں اور ہو سکے تو آپ بے شک نہائیں اپنے امامہ شریف وغیرہ کو جو ہے وہ بھی ساف سترا رکھنا چاہیے اور مسجد اور فنائے مسجد کو جو ہے وہ آپ کی طرف سے کسی قسم کی آلودگی نہیں ہونے چاہیے باقی جو اعتقاف کے مسائل ہیں کئی حضرات سمجھتے ہیں کہ بس جی کسی کے ساتھ بولنا نہیں چاہیے خاموشی کا روزہ رکھنا چاہیے ایسی بھی شریعت میں کوئی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے بعض لوگ اپنے موں کو لپیٹ کے رکھتے ہیں یا خیمے میں بیٹھنا یا اپنے اوپر ایسا کپڑا اوڑ کے رہنا مخصوص قسم کا یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہے بس اتنی بات ذہن میں رکھے کہ بری بات آپ زبان سے نکالنے سے پرہیز کرے مسجد میں ریاہ خارج کرنے سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو جو فنائے مسجد ہے جو جوتے والی جگہ ہے جو واش روم کی سیڈ ہے اس سیڈ پہ جو ہے وہ چلا جانا چاہیے ناظرین اکرام ایک تو یہ ایک حکایت اس حوالے سے جو ہے قطب سیرت میں مذکور ملتی ہے حضرت اسیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں احتقاف بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور وہ بہت غمگی نظر آتا تھا آپ نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرے ذمہ فلان کا کچھ حق ہے اور اس حق کو میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری سفارش کروں تو اس نے کہا جیسے آپ بہتر سمجھیں تو یہ سن کر تو اس شخص نے کہا حضرت آپ احتقاف میں نہیں تھے کہ آپ بھول گئے احتقاف آپ نے فرمایا نہیں میں احتقاف نہیں بھولا لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر قبر انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عشق بار ہو گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمایا ہو گئے وصال ظاہری سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی حجت روائی کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ اس کے لیے دس سال کے احتقاف سے افضل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اگر احتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان تین خندہ کے ایسی حائل فرما دے گا جن کا فاصلہ مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہوگا شعب الامان کی یہ روایت ہے اب اندازہ لگائیے ناظرین کرام اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو آپ ضرور مسلمانوں کے کام آئیے کسی کی حاجت روائی کرنے سے احتقاف بھی نہیں ٹوٹتا بلکہ دس سال کے احتقاف سے زیادہ سواب ملتا ہے کتنی بڑی بات ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا اور اس غم اس جو ہے وہ نفسہ نفسی کے عالم میں اگر ہم ایک دوسرے کی غم گساری کرنے والے بن جائیں تو یقین کیجئے دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا آج مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کی عزت کا جو ہے وہ دشمن نظر آ رہا ہے اس کے ہاتھوں سے اس کی عزت پامال ہو رہی ہے تو ہمیں آپس میں محبتیں بڑھانے چاہیے نفرتیں مٹانے کے لئے کوشش کرنے چاہیے محبتیں تو ویسے ہی آج ضرورت ہے معاشرے کی نفرتیں پہلی بہت زیادہ پھیل چکی ہیں تو محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے کوشش کرنے چاہیے آپ کسی مسلمان کے کام آ جائیں کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں تو آپ بھلائی کیجئے جتنا عرصہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں اتنا عرصہ بھلائی کیجئے جتنے طریقوں سے آپ بھلائی کر سکتے ہیں اتنے طریقوں سے جو ہے وہ بھلائی کیجئے اور جتنے انداز سے آپ بھلائی کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھلا کیجئے لیکن ایک بات ذہن نشین اور بھی رکھیے کسی سے بھلائی کرنے کے بعد بدلے میں اس سے بھلائی کی توقع نہیں کرنے چاہیے کیوں بھائی دیکی کر دریاں میں ڈال بلکہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا فرمان ہے کہ جس سے بھلائی کرو اس کے شر سے بچو پھر الٹا اس کی طرف سے ملنے والے نقصان سے بچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بھلائی کر کے بس اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کیونکہ عجر اور سواب اور صلح ہم نے غب سے مانگنا ہے اس شخص سے صلح تو نہیں مانگنا اس شخص سے بلکہ آپ اس کے شر سے ہی بچنے کی کوشش کریں بس یہی کوشش کرنے چاہیے ناظرین کرام یقینا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس زمانے میں اس دور میں کہ ہم کیسے کسی کے ساتھ بھلائی بھی کریں اور پھر اس کے شر سے بھی بچیں مجھے بھی یہ بات پہلے سمجھ نہیں آتی تھی بہت عرصے بات سمجھ آئی لہٰذا آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی ضرور کیجئے بدلے میں جو آپ کو برائی ملتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھلائی ترک نہیں کرنے چاہیے وہ ایک بزرگ کی بات میں پڑ رہا تھا دریا کے کنارے پر جا رہے تھے ایک بچھو جا رہا تھا پانی میں ڈوبتا ہوا اس کو نکالتے ہیں وہ آپ کو ڈنگ مار دیتا ہے وہ لڑکتے ہوئے پھر پانی میں گر جاتا ہے آپ اس کو پھر اٹھاتے ہیں پانی سے نکالتے ہیں ساتھ ایک غلام تھا اس نے کہا حضرت آپ بھی کیا کمال کے آدمی ہیں وہ بار بار آپ کو ڈنگ مار رہا ہے اور آپ بار بار اس کو پھر پانی سے نکال رہے ہیں کمال کرتے ہیں لیکن کیا خوبصورت جواب دییا اس بزرگ نے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جب گندی خسلت سے عادت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی اچھی عادت سے کیوں باز آ جاؤں بچانا تو یہ اچھی صفت ہے اچھی عادت ہے اور ڈنگ مارنا اس کی صفت ہے اس کی خسلت اس کی عادت ہے جب وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی اچھی عادت اس کی وجہ سے کیوں چھوڑ دوں بس اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوسروں کے ساتھ ضرور پھلائی کیجئے اور کوشش کریں اللہ توفیق دے تو آپ اعتقاف کی سعادت بھی ضرور حاصل کیجئے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے میزبان خاج عاشق حسین کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی